اس رو کی پرویش پرکشہ میں جمشید پور کا ایک بیٹا جمشید خان جس نے آل انڈیا اے گیاروی رینک حاصل کر پورے بھارت میں جمشید پور کا مان بڑھایا جمشید خان اس رو میں جونئر ریسرچر کے طور پر ڈی آر ڈیوں میں کاریرت ہیں شہر لوٹنے کے بعد ان کا زوردار سواگت کیا گیا اور اس نظارے کو اس پل کو شہر کے سارے لوگوں نے لگ بھگ دیکھا جمشید خان جب شہر لوٹے اس کے بعد سے لگتار اس طرح کے کاری کرم جمشید پور کے ویبھن علاقوں میں ویبھن چھتروں میں اور ویبھن اسکولوں میں ان کے لئے کیے جا رہے ہیں لیکن جمشید خان کی اسکولی پریشہ جو انہوں نے کرلا پبلک اسکول مانگو سکھی تھی وہاں ان کو بلا کر سمان دیا گیا ان کے لئے کاری کرم رکھا گیا جہاں اسکول کے بچوں نے ان سے ان کے اچیومنٹس ان کے ٹارگٹ ان کے گولز کو لے کر کچھ سوال کیے کہ کیسے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا آزاد ریپورٹر نے بھی جمشید خان سے بات کی سنیے کیا کہا جمشید خان نے مانگو میں مجھے اپلایا گیا تھا اسٹرونٹ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اس نے ایک بچوں کو موٹیویٹ کیا اور بچوں کو موٹیویٹ کیا اور بہت سارے بچوں نے پوچھل کی بوچھا کی بڑھائی کو کیسے کیا جائے اور اپنے پوچھر کو کیسے کیا جائے تو انہوں نے ان لوگوں کو میں نے گائیٹ کیا اور اس کے لئے کیا آپ کو سممانیت کرنے کا بھی پرگرام تھا مجھے یہاں پرسپل اور دائیٹر نے مجھے یہاں پر سممانیت کیا اور انہوں نے بہت اچھا اس پرگرام میں بلائے کہ مجھے انہوں کا بہت سار یہ ہے میں بہت سارے بہت سارے بہت سارے بڑھائی کو کیسے کیا اور انہوں نے اس پرگرام میں مجھے بلائے اور ہمارے سکھول کے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی لئے ان لوگ نے یہ کام کیا آپ کو جب سے یہ اپلپدی ملے اس کے بعد لگتار اس طرح کا سممانکارکرام ہو رہا ہے آپ کو سممان مل رہا ہے کیسا لگ رہا ہے نحسوس ہو رہا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے لیکن یہ اپلپدی ایسے ہی نہیں ملی ہے اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے جو آپ کو ابھی سکسس کے بعد وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں دیکھ پاتے ہو اس چیز کو یہ سکسس کر گیا لیکن اس سکسس کو پانے کے لیے جو محنت میں نے کیا ہے اس کا ہی یہ ایک ریزلٹ ہے جو مجھے ہر جگہ بلا کے مجھے سمبانیت کیا جا رہا ہے اور دوسرے بچے کیسے آپ سے انسپائیڈ ہوں گے اور اس سے پیڑنا لیتے ہوئے آپ کی طرح بننا چاہیں گے ملکل جب تک میں بچوں کا ساتھ انٹریکٹ کیا آج کے اس پرگرام میں کے پیاس مانگوں میں تو بچے بہت سارے کوشنز پوچھے ان کی ویکنیس کی بارے میں یا سبجیک کی ویکنیس کی بارے میں تو انہیں میں موٹیویٹ کیا ان کو ڈائریکشن دیا کہ اس ڈائریکشن میں مووو کرنا پڑے گا اگر آپ کو اچھیف کرنا ہے اپنے تارگردی اور ہم بہت پراؤٹ فیل کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا ہی بچہ ایلیونتھ رانک لے آیا اور اس رو میں سائنٹس پر پر گیا ہے ہمیں بہت خوشی ہے اس کے لئے بیسکلی کیا کارکرم تھا آج ان کے لئے آج ایکچولی ہم لوگوں نے ان کو بلایا تھا فیلیسٹیٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ ایک بڑا اچھیفمنٹ ہے ہمارے اس بچے کے لئے اسی لئے ہم نے ان کو بلایا ان کو سممان دیا اور وہ اپنا جرنی ہمارے سب بچوں کے ساتھ شیئر کیے کہ ایک سمپل لڑکا آج کتنے بڑے مقام پر پہنچا ہے دوسرے بچوں کے لئے بھی اور خاص کر کپیس کے لئے بچوں کو کیا میسیج اور اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کیا میسیج نہ چاہیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں اسی کے جیسے ہیں جمشید کے جیسے اور فیلیرز جیسے جمشید نے بتایا کہ اس کے راستے میں جتنے بھی فیلیرز آیا ہے اس نے اس فیلیرز سے سیکھا ہے تو میسیج ہمارا یہی رہے گا کہ بچے آپ جھکو مات آپ کسی چیز آپسٹیکل سے پیچھے مات ہٹو صرف آگے کی اور بڑھتے رہو سفلتہ جرور آپ کے قدم چنگی اپنا انٹروڈکشن میں پرنسپل گھوپا گھوش کارلا پاپلک سکر مات بیس کے سبی سکچک شککاؤں کے لئے ایک بہت ہی گوراو کا دین ہے کہ آج ہمارے بیچ ہمارا ہی ایک سٹوڈنٹ اسرو کا سائنٹسٹ بند کے ہمارے پاس لوتا ہے اسکی اس اچھیومنٹ کے لئے اسکی اس جرنی میں ہم لوگوں کا بھی کچھ یوگدان تھا یہ سوچ کر کے ہمیں آج بہت خوشی مہنے جاتی ہے دوسرے بچوں کیا میسے جنگی دوسرے بچوں کے لئے بھی یہی میں سندیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی اسفلتہوں سے فیلئر سے گھبراو مت جس طرح سے جمشیت نے کہا کی فیلئر سے ہمیں سکھنے کی جورت ہے اور وہی ہمیں آگے بڑھنے کی راستہ دکھاتا ہے اور ہم کبھی تیچھے نہ ہٹے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں اپنے انٹرڈکشن میں ہر آگے بڑھا بڑھتے ہیں ہر آشتہ ہیں ہر آگے بڑھتے ہیں ہر آگے بڑھتے ہیں